کنگنہ رناوت نے حال ہی میں سیاست میں قدم رکھا ہے ادھاکارہ اپنے متنازہ بیانات کے باعث خبروں میں رہنے کا ہنر جانتی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق انڈین نیشنل کانگریز کی سربراہ سونیا گاندی کے خلاف جملے بازی کرنے پر کانگریز کی جانب سے بھارتی ادھاکارہ کو وارننگ جاری کی گئی ہے کانگریز کی جانب سے کنگنہ رناوت کے اس الزام پر سخت ردعمل ظاہر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیمارچل پردیش کی کانگریز حکومت نے سونیا گاندی کو قدرتی آفت کے امدادی فنڈ غیر قانونی طور پر منتقل کیے کنگنہ کو وارننگ دیتے ہوئے ہیمارچل پردیش کے وزیر برائے تعمیرات عامہ وکرام عدتیا سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ یا تو اپنے بیان کو واپس لیں یا قانونی کاروائی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں ہیمارچل پردیش کے وزیر برائے تعمیرات عامہ وکرام عدتیا سنگھ نے کہا کہ اگر کنگنہ اپنا بیان واپس نہیں لیتی تو ہم ان پر ہتہ کے عزت کا مقدمہ دائر کریں گے انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر انہوں نے ایسا الزام لگایا ہے یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے سونیا گاندی جیسی شخصیت کے خلاف بدزبانی کی وکرام عدتیا سنگھ کا کہنا تھا کہ میں کنگنہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک روپیہ بھی منتقل ہونے کا ثبوت پیش کریں یا سونیا گاندی سے معافی مانگیں کنگنہ اور رناوت کو راہل گاندی کی تصویر بگاڑ کر پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک اہمکانہ بیان ہے کہ مرکز سے آنے والے فنڈ یا ریاستی ترقیاتی فنڈ سونیا گاندی کو دیے جا رہے ہیں سونیا گاندی